اپنی ایڈوکیشنل گریڈز کو اور ٹرانسکرپٹ کو اکارڈنگ ٹو سپانش جو گریڈز ہیں اس کے مطابق کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لیپ ٹوپ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ کام آپ موبائل سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بار بار ٹائپ کرنا پڑے گا آپ کو ساری جو اپنی ڈسکرپشن ہے ٹرانسکرپٹ ہے سارے جو آپ لوگ کے سبجیکٹ ہے اس کو آپ لوگ کو ٹائپ کرنا پڑے گا اور چیز کو آپ لوگ نے دھیان سے ہی پڑ کرنا ہے تو اس لیے آپ لوگ کو لیپ ٹوپ کی ضرورت ہے تو موبائل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ لوگ کس طرح اپنے جو پاکستانی گریڈز ہیں انگین گریڈز ہیں یا کسی بھی کنٹری کے گریڈز ہیں ان کو کس طرح آپ سپانش کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ویب سائیڈ اوپن کر لیتا ہوں یہ ایک ویب سائیڈ ہے اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جب بھی آپ اس لنک کو یہاں پہ پیسٹ کریں گے یا اپنے براؤزر کے اندرے ڈالیں گے تو یہ آپ لوگ کے سامنے اس طرح سے کچھ ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہم نے سرچ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایک ویلنس اپلائی کرنی ہے یہ اپنے گریڈز کی پاکستانی گریڈز کی تو سب سے پہلے آپ نے سرچ پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو آٹو کنورٹ کر سکتے ہو انگلیش کے اندر سپانش کے اندر جیسے بھی آپ لوگ کو سمجھ آئے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک ویلنس ٹھیک ہے اگر اس کے سپیلنگ س ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگ کے سامنے وہ پروسیجر آئے گا وانا وہ پروسیجر نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طرح اس کے اوپر براؤز کرنا ہے کلک کرنا یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے اس کے بعد آگے ایک ویلنس آف ایبری یونیورسٹی سٹیڈیز ان فارن سکول تو اس کو ہم نے اس کو یہ حوالہ ہمارا اپشن ہے جس کو ہم نے چوز کرنا ہے جس کے مطابق ہم اپنے گریڈز کو اکارڈنیٹو سپانش گریڈز چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو آپ لوگ کے جو گریڈز ہیں وہ سپانش گریڈز کے اندر چاہیے ہوتے ہیں اور جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ اس سال میں کافی سٹوڈنٹس کا اپلائی کر چکا تو اس کے لیے آپ لوگ کو اپنے گریڈز کو سپانش گریڈز کے مطابق چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آتے ہیں ہم سب سے پہلے ایکسیس کی طرف اس کو ہم ایکسیس پہ کلیک کریں گے ایکسیس پہ کلیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ریجسٹر پہ آنا ہے اگر آپ لوگوں کا آلڈی اکاؤنٹ نہیں ہے تو میرا فارس میں چلو اکاؤنٹ نہیں ہے جی میں آکاؤنٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا سارا ڈیٹا فل آؤٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے آلڈی کافی اکاؤنٹ بنائے ہوئے تو میں یہاں پہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے نہیں جا رہا بار بار ٹھیک ہے یہاں پہ آئی ڈی آ جائے گی آپ کی ڈیٹ آف برت آ جائے گی نیم یوزر نے ویٹ فیور اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اس کو کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آپ لوگ کا اکاؤنٹ بنجے گا یہ آپ لوگ آرام سے اکاؤنٹ تو بنا لیں گے تو میں چلتا ہوں جو کہ میں نے پہل آلڈی اکاؤنٹ بنائے ہوئے اس کے اوپر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے فل آؤٹ کرنا ہے تو یہاں میں میں کلیک کروں گا یہ میرے پاس کچھ بچوں کی جو میں نے آلڈی اس سال چینج کی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چلی اس کو اکسس کر لیتے ہیں جو لاسٹ ٹائنگ میں نے اس کو کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتاتا چلوں سب سے پہلے جو آپ لوگ کے پاس اپشن آئے گا وہ آئے گا پرسنل ڈیٹا پرسنل ڈیٹا کے اندر آپ کا نام ہو جائے گا آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی ہو جائے گی آپ کی ڈیٹ آف برث ہو جائے گی نیشنیلٹی ہو جائے گی اور آپ کا جینڈر ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں انفرمیشن دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے انفرمیشن آف در ڈگری تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈگری کا بیچلر یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی جو بیچلر کی ڈگری ہے یا گریجویشن کی ڈگری ہے اس کا نام لکھنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے لیول کے آپ لوگوں کا کون سا لیول ہے اگر آپ گریجویشن کی ڈگری کو کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ گریجویٹ آئے گا ماسٹریز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ڈرپ ڈاؤن میں ماسٹریز کی آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا ڈیٹا آ جائے گا کنٹری اور سٹیڈیز ہے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے یونیورسٹی انسٹیٹوشن سر صحیح ہے جو یونیورسٹی ہوگی آپ لوگ نے وہ یہاں سے ڈرپ ڈاؤن سے سیلیکٹ کرنی ہے سٹڈی ارگنائز دین آپ لوگ کی سٹڈی کس میں ارگنائز ہی موسٹی ہماری پاکستان کی سٹڈیز ہوتی ہیں وہ کریڈٹس کے اندر ہوتی ہیں تو آپ لوگ نے یہاں سے کریڈٹس سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آجاتے ہیں آپ کے ٹوٹل کریڈٹس آپ لوگ نے نا اپنے سمیسٹر کے لحاظ سے موسٹ اوزہ ٹرانسکپٹ کی اوپر نا وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی ٹوٹل کریڈٹس اتنے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کے جو ٹوٹل کریڈٹس ہوتے ہیں آپ کو اس کو پلس کر لیں اور آپ کے ٹوٹل کریڈٹس بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے وہ یہاں پہ فیل آؤٹ کر دینا ہے اس کے بعد یئر آف سٹڈی آپ کا ایجوکیشن سٹارٹ کب ہوئی تھی آپ لوگ کے انڈ کب ہوئی ہے اگر آپ لوگ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو ییس ٹائٹل اپروو ہے مطلب کہ آپ کو ڈگری مل گئی ہے تو ییس اگر آپ کا ٹائٹل اپروو ہے ییس تو اس کو آپ لوگ نے سب لوگ نے ییس کر دینا ٹھیک ہے کلاسفیکیشن کورس فار دہ سٹڈیز ٹھیک ہے فار ایجیمپل اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا کورس کون سا ہوگا فار ایجیمپل اگر آپ لوگ نے انجینئرنگ کی ہے تو آپ اس کے ڈراب ڈاؤن میں جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کی آپ کی ڈگریز سے لیٹڈ اگر ہم جنرل بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم ہر چیز کو بار بار مطلب کہ وہ ریوائز نہیں کر سکتے ساری چیزوں کے کہ بھئی آپ لوگ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ لوگ نے انجینئرنگ کی ہے کیمیکل انجینئ کی ہے تو اس کے اندر کیمیکل انجینئرنگ کا اپشن ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آٹومیٹکلی نیچے اس کی بھی سلیکشن ہو جائے گی سپانش پرانچ کی آٹومیٹکلی سلیکشن ہو جائے گی جب آئی ایس سیڈی کو آپ سلیکٹ کریں گے مطلب کہ آپ لوگ نے اپنی ڈگری کا اپشن چوز کرنے کا آپ کی ڈگری کس سے لیٹڈ ہے انجینئرنگ سے لیٹڈ ہے اگری کلچر سے لیٹڈ ہے یا کسی بھی چیز سے لیٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ ڈاؤ سلیکٹ کر لینا ہے پاکستان کے بعد سکیل سلیکٹ کر لینا ہے سکیل کے اندر موسٹلی سٹوڈنٹس کا مجھ سے یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ بھائی ہم سکیل کیسے سلیکٹ کریں ہیں اس کو چوز کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہے آپ لوگ یہ جو آپ لوگ ایٹ دیکھ رہے ہیں ایٹ ایٹس مین یا آپ لوگوں کا ایٹ سمیسٹر تک ہوگا آٹھویں سمیسٹر تک ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ایٹ تک دی آپ لوگ کا مطلب دی آپ کو کون سی نمبر کون سی سی جی پی ملتا ہماری فار ہوتی ہے اور اگر آپ کا ڈ کون سی سی جی پی بن رہا ہے فارزملا اگر آپ کے 1.7 ہو تو آپ کا ڈ بنے گا تو وہ آپ لوگ کی transcript کے اوپر ساری ریٹیل ہوگی اگر 1.7 ہے 2.9 کچھ universities کا ڈ ہے تو آپ لوگ نے میری transcript کے اندر دیکھ لینا ہے کہ بھائی آپ لوگ کا ڈ کون سی سکیل پہ بن رہا ہے 1.7 پہ بن رہا ہے 2.5 پہ بن رہا ہے 3 پہ بن رہا ہے وہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ وہ کس پہ بن رہا ہے اور یہ 4 کا مطلب ہے کہ total cg پہ آپ لوگ کی کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا یہاں سے سکیل۔ سیلکٹ کر لینا ہے کہ آپ کا کون سا سکیل ہے کچھ سٹوڈنٹ کی جو ڈگری ہے وہ نمبر کے اندر ہے تو اس کے نیچے نمبر کا بھی اپشن ہوگا ایک کرسکے انڈر ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں نے وہاں سے سکیل سیلکٹ کر لینا ہے کے جی بھئی۔ آپ لوگ ka اگر نمبر کا اندر ہے تو آپ لوگ نمبر کو سیلکٹ کر لیں گے اگر آپ کی gap point نہیں ہے کئے آپ کا اتنی CBP ہے یا آپ لوگ کو نہیں پتا سی جی پی کا اگر آپ کے نمبرز ہیں تو آپ لوگ نے نمبرز والا آپشن سیلیکٹ کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے اس کی سب کو سیف کرتے جانا ہے سیف کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپروپیویشنز کریڈٹس اینڈ اس کے بعد یہاں پہ ہم آئیں گے تو آپ لوگ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ جو کورس آپ نے جس یر میں اٹھایا تھا نا فار ایزمپل اگر آپ لوگ آپ سمیسٹر دو ہزار انیس کے اندر دو سمیسٹرز کی ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ نے کوئی گلتی نہیں کرنی گلتی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے مگر آپ لوگ کی ایفرٹس ساری ضائع ہو جائیں گے یہاں پہ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سارے سبجیکٹس کو آرام سے دیکھنا ہے ایک ایک کر کے ان کے صحیح سے ٹائٹل ڈالنے ہیں اس کی ریٹنگ ڈالنے ہیں کریڈٹس ڈالنے ہیں ڈالنے ہیں اگر وہ یہاں پہ پورے نہیں ہے تو آپ کی ڈالنے ہیں تو کوشش کرنے ہے کہ اس پوشن کو بڑے دھیان سے ڈالنے ہیں سائی ڈیٹیل کو اچھے سے ڈالنے ہیں کہ آپ لوگ کو پتاؤ کہ آپ لوگ ٹھیک ڈال رہے ہیں آپ لوگ کا سارا سبجیکٹس اگر ایٹی سی ایفرٹس ایفرٹس ڈالنے ہیں اور اس کے بعد ویٹیج ایفرے یہ آپ لوگ کا سپانیس سکیل آ جائے گا سیون سیون پوئنٹ فور ون مطلب کہ اس بچے نے جو ایکویلنس نکالی ہے اس بچے کے اس کے سیون پوئنٹ فور ون ون رہے آوٹ آف ٹین تو یہ چیز ہو جائے گی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سمری آف آورال ریٹنگز ٹھیک ہے فار ایزمبل سمری آف آورال ریٹنگ کے اندر یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں جو میں نے بھی ایک دو بار گلتی کی ہے یہاں پہ آپ لوگ نے ایفرٹس میں نہیں ڈالنا یہ اپشن آپ لوگ کے پاس آئے گا یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی آف آورال ریٹنگز ٹھیک ہے فار ایزمبل اگر آپ کے ھیک سی جی پی ہے ٹوٹل سمیسٹرز کے اندر تو آپ نے ٹلی پوائنٹ فور ڈال لیا ہے اگر آپ کے ٹری پوائنٹ ایٹ ہے تو یہاں پہ اپنے ٹری پوائنٹ ایٹ ڈال لیا ہے یا ٹور بے فور ہے آپ لوگ نے فور ڈال لیا ہے یہاں پہ سمجھ رہے تو اپنی جو آپ لوگ کی سی جی پی نکلی ہے فوریئرز کی وہ آپ لوگ نے یہاں پہ ڈالنی ہے تو میری طرح آپ لوگ نے یہ گلتی نہیں کرنی یہاں پہ کہ آپ لوگ ٹین ڈال دیں بسیلی پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹین اس لیے ہے کیونکہ ہم نے ہماری ٹرانسکرپن تو ہم نے ہم نے اپلوڈ کر دی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس ٹوٹل سپانش جو ہوتے ہیں فائیف تین یا زیرو سے ٹین تک ہوتے ہیں تو ٹین ہم نے یہاں پہ ڈال لیں تو اس لیے میں بھی ٹین � موڈیفکیشن کر رہے ہیں یہ کس لیے آپ مطلب کی یہ سارا پروسس کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشن میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ اپنا کو ڈاکومنٹ ایڈ کر دیں ڈانٹیفکیشن ڈاکومنٹ ایڈ کر دیں یا اپنی ٹرانسکرپٹ و غیر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ساری اپشن آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد ہم آجتے ہیں پرنٹ فینش پہ اور پرنٹ فینش پہ آئیں گے یہاں پہ فینش کا اپشن ہوگا آپ اس کو فین موڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے کیونکہ یہ پہلے کیا ہوئے تو یہ دیکھیں یہ ساری آپ کی ٹرانسکرپٹ بن جائے گی جیسے آپ لوگ کی پاکستان کے اندر ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے ایسی اسپانیس ٹرانسکرپٹ بن جائے گی یہ سامن پر فور ون بن ہے بچے کا تو یہ آگئے تو غیر اس طرح سے آپ لوگ اپنی یہ ٹرانسکرپٹ بنا سکتے ہو اور اس کو منیج کر سکتے ہو کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ قیسٹن ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹرانسکرپٹ کو کس طرح ہاں مینج کر رہے ہیں کس طرح ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے اس کے اندر میری ہلپ چاہیے یا آپ لوگ کو کوئی کنسلٹنسی چاہیے سپین سے لیٹر تو آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرے اگر آپ لوگ وٹس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر میرا انسٹاگرام ابھی سکرین پر چل رہا ہوگا تو کارلی وہاں پر فالو کرنے کے بعد میسج کر دیجئے کہ میں آپ لوگ اپنے وٹس اپ گروپ کے اندر بھی ایڈ کر دوں گا جہاں پہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس آلماد چھے سو ساتسو سٹوڈنٹس ہیں جو کافی سٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں جو سپین کے اندر ہیں تو وہ ہلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں اس سے لیٹر تو گائز یہ ایک میں نے جنرل ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے اپنی جو ایڈوکیشن ہے اس کو اس پانش کلیٹرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو نیکس ویڈیو میں بناوں گا اس میں فل ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے سارا پروسس کیسے کرنے ہے کیسے اکاؤنٹ بنانے ہے اور کیسے سارے معاملات کو آپ لوگ نے تیع کرنے ہیں تو گائز انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ